السلام علیکم ڈیو سٹورنٹس ملکم بیک ٹو مائی چینل اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایوویلوشن آف لیف کے بارے میں کہ یہ لیف جو ہے یہ کیسی ایوال ہو گئی ہے کیونکہ جب ہم ٹریکو فائٹس پڑھ رہے تھے وہ ہم پر جو پہلا گروپ تس ہیلاب چڑھا اس میں لیف نہیں تھے وہ لیفلس پرانٹس تھے اس کا سٹم فور سنتیٹک تھا وہ سٹم کی مدد سے اپنا ہوراک تیار کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹ کے سٹارٹ میں لیوز موجود نہیں تھے کیونکہ ٹریکو فائٹس سے جو پہلا گروپ تھا تو برائیو فائٹس تھے وہ تو تھیلائیڈ سٹکچر تھی آلماسٹ اس میں تو روٹ سٹم اور پرپر لیوز بھی نہیں تھے لیکن پھر ہیستہ ہیستہ ٹریکو فائٹس میں پہلے سہلاب چڑھا اس میں لیف اور ٹرو روٹس نہیں تھے نہیں اس میں لیوز بنے کی ٹرو لیوز نہیں تھے لیوز سہرے سکتے ہی نہیں اس میں لیوز موجود میں آگئے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اس کی کریکٹر کی طرف کریکٹر اس کی یہ ہے کہ یہ ایمپارٹن ارگن افتیو سکولر پرانٹ ہے لیف کیا ہے یہ ایمپارٹن ارگن افتیو سکولر پرانٹ سے ٹھیک ہے کیونکہ لیف کی مدد سے ہی یہ اب سب کچھ اپنا تیار کرتے ہیں گرین فیلیڈ سٹکچر ہے لیف جو ہوتا ہے اس طرح ایکسپینڈڈ لیمنا ہوتا ہے اس میں ایک سٹاک ہوتا اور ایک لیمنا ہوتا ہے ہم لیف لیٹ دی رہتے ہیں اور یہ جو پتہ نکلتا ہے کہ it arises from the node the point from which leaves arises اور ساس برانچوں پر ہی برانچوں پر ہی نوڈ ہوتا ہے وہاں سی leaves جو ہوتا ہی ارائز ہوتا ہے ایکسپینڈڈ structure ہوتا ہے 3 main function perform کرتا ہے photosynthesis کرتا ہے نحراب تیار کرتا ہے plant اسی کی مدد سے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ leaf is called the kitchen of the plant body ٹھیک ہے respiration DS6 exchange for photosynthesis carbon dioxide کو انٹیک کرتا ہے oxygen کو آٹیک کرتا ہے for respiration oxygen کو انٹیک کرتا ہے carbon dioxide کو ایوال کرتا ہے transpiration plant کی leaves بھی جو سمال پوپنگ ہو جس کو سٹو میٹھا گیا تھے once loss of water ہوگا تھا we can define transpiration is the loss of water in the form of vapours from the aerial parts of the plant body specially the leaves is called transpiration جس کے نتیج میں پلانٹس کوئل ایفیکٹ فیل کرتا ہے یہ مین فانشن لیف پرفارم کرتا ہے اب جو پرمیٹر مستویر پلانٹس تھے اس میں leaf نہیں تھے جس طرح کہ ہم نے بڑا تر ٹرکیفائیڈ کے پہلے ساہلاف سڑا اس میں true roots of leaves نہیں تھے اس کا strength ہی for synthetic بعد میں leaves ایستہ ایستہ پھر اگر آپ دیکھیں پھر لائک آف سڑا میں پھر leaves آگے small small leaves چاہیے like mosses پھر ہیستہ ہیستہ پھر سفین آف سڑا میں پھر آگے ہم جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے leaves جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اب یہ leaf جو ہے اس کے بارے میں کوئی clear cut fossil evidences نہیں ہیں کوئی خاص ریکارڈ نہیں ہیں البتہ کہتے ہیں کہ leaf کے بارے میں possibility ہے hypothesis ہے کہ شاید یہ leaf اس طرح وجود میں آیا ہو کیونکہ پہلے پلانٹ میں تو leaves موجود نہیں تھے تو انشتری سینٹس کا یہ ہی حیال ہے کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہا ہے کہ شاید اس طریقے سے leaves جو ہے یہ وجود میں آگئے ہو بٹ یہ ہنڈرڈ پرسنٹوں سچ نہیں ہے ہمیں ہے کہ یہ جو ہے لائکاپسڈا اور سفیناپسڈا میں پایا جاتا ہے اس کی evolution کیسے ہو گئے یہ مائکروفیلس میں کیسے وجود میں آگئے ہیں تو دو possibility ہے فرسٹ possibility جو ہے آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس you can say کہ آپ پر آؤٹ گروت آؤٹ گروت ہے بات اسے سے آؤٹ گروت ہے بات یہ آپ پر کیا ہوتا ہے کہ فارضہ میں یہ پرانڈ باڈی ہے اس کے برانچز ہیں تو پرانڈ باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر تو وسکلر بندل ہوتے ہیں یہ بھی وسکلر بندل ہے یہ بھی وسکلر بندل ہے اب یہ ملوشتری سینٹس کہتے ہیں کہ اسی وسکلر بندل سے ایک کنیکشن اسی ایک اور گروت ارائز ہو جاتا ہے پرانڈ باڈی سے ایک کنیکشن ایک وسکلر بندل اسی اور گروت کی طرف گیا ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اس میں بھی اسیم پلانڈ اس کا یہ وسکلر بندل ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس وین ہے یا وسکلر بندل ہے اسی بٹ میں یہ امبیلڈ ہوگا اور اس طریقے سے ایک سمائل لیو جو ہے یہ پلانڈ باڈی موجود میں آیا ہوگا جس میں سنگل رین ہوگا یہ کیا ہے اس میں سنگل رین تو سمال لیف ہیونگ سنگل رینس کاڈ مائکرو فیلس ہے ٹھیک ہے اس طرح کا اس طرح جو ہے یہ لیف موجود میں آیا ہوگا اور دوسرا جو پاسی بریوٹی ہے مائکرو فیلس لیف کا وہ کیا ہے یہاں پر تو ہم نے کہا کہ آوٹ گروت ہائی پاتیسز ہے یہاں پر کیا ہے ہم نے کہا کہ ریڈکشن ہائی پاتیسز ہے تو یہ پلانڈ باڈی ہے اس کے لیف برانچز ہیں مختلف تو یہ confir تو اس میں سے یہ برانچز جو ہے یا سائز میںShared کیا ہared ہو گئے یہ برانچز ہے اس سائز میں چھوٹے ہو گئے ۔ ٹھیک ہے یہاں پر ثس مال ہو گئے اے پھر ہستہ ہستہ یہ دو پھر برانچز ہے اگر چار برانچز ہے تو تین اکثر آ جاتے ہیں تین برانچز ہیں تو دو میں آجانے ہو گئے ۔ تو ایک میں اکثر آ جاتے ہے لیگ بنا لیتے ہیں آپ کے پاس یہ دو پھر ہے دو برانچز ہے اے ہستہ اے سائز میں یہ روڈیوز ہویا ہوں گے س سائز میں سوی ہوتے ہوگا اور یہ بھی سائز میں سوی ہوتے ہوگا اس سے میکروفلس ہوگا اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے کنیکشن ہوتی ہے یہ برانچس جو ہے سائز میں ریڈیوز ہوئے ہوں گے اس طریقے سے یہ دو برانچس جو ہے اس طریقے سے کمائل ہوئے ہوں گے اس طرح سے برانچس کی سپلائی ہوئے ہوگی اس سے ان دو سے ایک مائクροفلس کی وجود میں آیا ان دو برانچس سے یہ مائکروفلس دف of 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 would have a single wing اور ان دو برانچس سے یہ مائکروفلس دف of of would have a single wing اس طرح سے مائکروفلس دف وجود میں آیا ہوگا یقین ہنڈڈ پرسیلی نہیں ہے اس کا کھلیر کٹ فاصل وجود نہیں ہے یہ دو پاسیبیلیٹی جو تھے یہ مائکروفلس دیف کے بارےchemical تھے پھر کے آئے میکا فیلس لیف کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میکا مین لارج فیلس مین لیف تو مین اٹس لارج ایکسپینڈڈ لیمینا مطلب یہ لیف کا لیمینا ہے یہ لیف کا لیمینا ہے اور یہ بھی لیمینا ہے دیکھیں اس کے ایک وین ہوگا اور وین سے کئی فردر سمال وینز بھی آرائز ہوئے ہوں اس کو وینلٹ کہا جاتا ہے اب اس کی ایولوشن کیسی ہو گئی ہے ایولوشن تری سٹپس میں ہم اس فلسکس کرتے ہیں اوور ٹاپنگ پلینیشن اینڈ ویبنگ اور فیوزن اوور ٹاپنگ مطلب ان ایکوال برانچز کچھ برانچی جو سائز میں بڑے ہیں وہ روڈیوز ہوئے ہوں گے کچھ برانچز جو شارٹ ہیں توڑے بڑے ہوئے ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو فورٹ میندر میں آپ کو برانچز نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو بڑے ہیں یہ سائز میں تھوڑے سے چھوٹے ہوئے ہوں گے دیکھیں یہاں پر یہ سائز میں کچھ چھوٹے ہو گئے ہیں کچھ جو چھوٹے توڑے بڑے ہو گئے ہیں تھا کہ سائز کو ایکوال کرنے کے لیے پہلے سٹپ جو ہوتا ہے اوور ٹاپنگ ہو ہوتا ہے ریڈکشن ان سائز آر جو ریڈیوز ہے اس میں انکریز آ جاتا ہے دوسرا جو یہ پرینیشن ہے اب یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں اکثر یہ دیکھیں آپس میں یہ پلین میں ایک ہی پلین آلماسٹ یہ ایڈاپ کر جاتے ہیں یہاں پر بھی یہ توڑے سائز میں بڑا ہو گئے ایک پلین ایڈاپ کر جاتے ہیں یہ بھی اس طریقے سے پلینیشن ایک پلین میں یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور نیکس ٹھیک ہے وہ ویبنگ اور فیوشن ہیں اب کیا ہوگا یہ آپ کی پاس یہ لیوز ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ایک لیو اسی وجود میں آیا ہوگا اس طریقے سے میکا فیلس لارگ لیو یہاں پر یہ اس طریقے سے دوسرا لیو اور اس طریقے سے پھر یہ میکا فیلس لیو اور اس میں دیکھیں اس میں یہ ویلس ویلس اور ویلس اس کے اندر موجود ہیں وسکولر سپلائی جو ہے اس کے اندر ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دیکھیں پھلائی آپ کی پاس گرین سٹم پر پیر اس میں کیا ہو گیا اس میں لیوز جو ہوجود میں آگئے یہ جو میگا فیلس لیو ہے یہ پیر اینجو سموم اور جیمیل سموم میں پیر لارا گریوز ہوتا ہے اس میں اینجو سموم اور جیمیل سموم اور یہ جو ہیں یہ کلب مازل اور ہارسٹیل میں پائے جاتے ہیں امید ہے آپ کو لیکٹر پسند آیا ہوگا کافی سیمپل ٹاپک تھا اور یہ اینجو سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا امید ہے آپ کو سمجھایا ہوگا اگر کئی پر کوئی مشکل سامنے آ رہی ہے تو آپ کو منٹ بانس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ